وہ سید شہدہ سیدہ شباب اہل الجنہ سے دور رہنا تھا تب ہی عقد کی شرط یہ رکھی کہ روزانہ چہرہ حسین کو دیکھ سکوں شرط قبول ہوئی کوئی دن زینب نے ایسا نہ گزارا تھا اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کے بھائیوں سے آپ کا تعلق بہترین رکھے آپ ہر روز اپنے بھائی کی خیر کی خبر سنیں صدقہ جناب زینب کبرا کا سب کے گھروں میں خیر رہے کوئی دن زینب کا ایسا نہ گزرا تھا جب بھی بھی نے حسین کا چہرہ نہ دیکھا ہو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس زینب کے پاس اس کا عزیز ترین بھائی یہ آ کر کہے اب وقت ودا ہے اب ودا کا وقت آ گیا اب آخری سلام کا وقت آ گیا تاریخ گوا جب تمام جانسار بہتر جانیں لٹ گئیں علی اسغربی کام آ گئے تو میرے مولا خیمہ جناب زینب کبرا میں گئے آپ نے فرمایا ہے زینب کبرا مجھے وہ کرتہ دینا جو میری ماں نے آپ کے پاس امانتن رکھوایا تھا زینب کبرا عالمہ غیر معلمہ تھی اسرار امامت جان گئیں کرتہ پیش کیا کہا اے بھائیہ یہ امانت ہے جو میری ماں نے مجھے بستر شہادت پر دی تھی یہ آپ کے حوالے کر دی اب ذرا اپنی گردن سے امامے کا پٹکا تو ہٹانا میرے مولا نے اپنی گردن سے امامے کا پٹکا ہٹایا زینب آگے بڑی گلے کا بوسا لیا میرے مولا حیران ہوئے کہنے لگے کہ اے زینب یہ آپ نے کیا کیا جواب دیا کہا کہ امام کی بصیت پوری کی ہے میری پہلو شکستہ ماں جب بستر شہادت پر تھی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی جب میرا فرزند یہ کرتہ لینے آئے تو جان لینا کہ اس وقت حسین اللہ پر قربان ہونے چلا ہے اور جب اس کو کرتا دینا تو میری جانب سے اس کے گردن کا بوسا لے لینا کیونکہ وہ اس کی قتل مقتل ہے جہاں پر اس کے گردن پر چھری چلائی جائے گی جب سید الشہدہ نے یہ سنا تو فرمایا اے میری بہن اپنے ہاتھوں سے ابا پردہ تو ہٹانا بی بی نے پردہ ہٹایا میرے مولا نے جناب زینب کبرہ کے ہاتھوں کا بوسا لیا بی بی نے کہا کہ اے بھائی یہ بوسا آپ نے کیوں لیا فرمایا انیس رمضان تھی جب بابا کے سر اتھر پر فرق لگا تھا اور آپ کے بدن سے خون جاری تھا وہ میرا بابا ہمیں صبر کی تلقین کر رہا تھا اور تلقین کرتے کرتے میرے بابا نے کہا تھا اے حسن و حسین میرے بات ایسا بھی وقت آئے گا کہ میرے اٹھارہ جوان باقی نہ رہیں گے اور نرغہ آدھا میں میری اسمت کی ماں جناب زینب کبرہ تنہا ہوگی اس کے ہاتھوں میں رسن بنے گی جب وہ تمہیں ملے تو اسے میری جانب سے اس کے ہاتھوں کا بوسا لے لینا الغرض بہن اور بھائی نے اپنے ماں باپ کی تمام وسیعتیں پوری کی میرے مولا نے اس کرتے کو اور پھاڑا اور بوسیدہ کیا اور زیادہ اس کو پارا پارا کیا اپنے تن پر پہنا اپنے تن پر زرہ سجائے سر پر امامہ باندھا اس کی تحت الحنق چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑی جاتی ہے میت کو جیسے کفن پہناتے ہیں میرے غریب امام نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں تلوار حمائل کی ایک دفعہ جناب پر سوار ہوئے خیموں کی جانب رخ کر کے فرمایا علیکن نمینی سلام یا زینب و یا ام کلسون یا ام رباب و یا سکینہ میری جانب سے تم سب پر سلام ہو اے زینب کبرہ اے ام کلسون اے میری لادلی سکینہ اے میری زوجہ ام رباب تم سب پر میرا سلام آخر دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جن خیموں میں رہنے والی بی بیوں کو یہ پتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو آخری چلتا ہوا مرد تھا جو ہمارے پاس سہتمند آخری مرد تھا وہ بھی جا رہا میرا رب جانے خیموں میں موجود بی بیاں جانے کہ اس آخری ودا کا جواب کس طرح سے دیا بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ حسیند چند قدم چل سکے ہیں اور اس کے بعد زلجنہ چلا نہیں اس کے قدم رک گئے جب زلجنہ رک گیا تو میرے مولا نے زلجنہ کے کانوں میں بس اتنا کہا اے میرے دلدل یہ تجھے آخری زحمت ہے جو ہم دے رہے ہیں اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دیں گے جب میرے مولا نے یہ کہا زلجنہ نے نگاہیں جھکا لیں دیکھا کہ قدموں میں جناب اس سکینہ لپٹی بیٹھی ہیں اے زلجنہ میں جانتی ہوں میرا بابا اللہ پر قربان ہونے جا رہا ہے میرا باپ نہیں رکے گا میں تجھے التماس کرتی ہوں میرے بابا کو نہ لے جا میرے مولا زلجنہ سے اترے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اللہ سے دعا کی پروردگار میری اس لادلی کو گہری نیند دے دے اللہ نے دعا قبول کی سکینہ کو باپ کے سینے پر آخری دفعہ نیند آ گئی میرے مولا نے ریت کا تکیہ بنایا بچی کو ریت پر سلایا اور ایک جملہ کا اے میری لادلی تجھے ہم نے یتیمی کے حوالے کیا حسین سے آخری ودا ہو گیا سوے مقتل میرا مولا چلا تنہا پیاسا لڑتا رہا ایک جانب لو نو لاکھ درندے دوسری جانب جنت کا سردار میرا رب جانے میری ماں فاطمت زہرہ جانے میرا مظلوم حسین جانے ایسا کیا ہوا کہ قدقت قتل الحسین و کربلا کی صدا بلندوی اے زینب تلائے زینبیاں پر آئی ستر قدم کے فاصلے ستر قدم کے فاصلے سے زینب نے دیکھا سر دن سے جدا ہوا سر نیزے پر سوار ہوا ہاں اے نیازا آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ زینب کے دل پر کیا بھی تھی اس سر کو نو کے نیزہ پر دیکھ کر گیارہ محرم کربلا چھوڑنا کیا تھا یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کربلا زیارت کی آپ زوار بنے حرم سید شہدہ میں گئے نہ وہ چہرہ دیکھا نہ سرطن سے جدا ہونا دیکھا لیکن میں جانتی ہوں جب آپ کربلا سے لکھ لے تھے تو آپ کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی تھی کربلا چھوڑنا کتنا مشکل ہے کربلا کو ودا کہنا کتنا دشوار ہے حسین سے یہ کہنا کہ آپ پھر ملیں گے کتنا سخت ہے تصور کیجئے گیارہ محرم جب زینب پے گورو کفن لاشیں چھوڑ کر کربلا سے نکل رہی ہے مڑ مڑ کر بندے ہاتھوں سے زینب پیچھے دیکھتی تھی مڑ مڑ کر کربلا کو دیکھتی تھی اور بی بی ایک مرسیہ پڑتی تھی رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بتانا زینب کے لیے حسین کو ودا کرنا کیا دشوار تھا بی بی مڑ مڑ کر دیکھتی اور کہتی اے کربلا تو بہت خوش نصیب ہے تیرے دامن میں میرا علی اسغر سوتا ہے اے کربلا ہو سکے تو میرے اسغر کے لیے تیرے کچھ نم ہو جانا ذرا گھیلی ہو جانا اے کربلا تو نے بڑا اونچا بخت پایا ہے تیرے دامن میں میرا عباس سوتا ہے ہو سکے تو میرے عباس کے لیے تُو نم ہو جانا پھر فرماتی ہے اے کربلا تُو بڑی خوش نصیب ہے تیرے دامن میں میرا علی اکبر سوتا ہے میں نے اکبر پر کبھی دھوپنا پڑ نہیں دی ہو سکے تو اکبر پر چھاؤں بن جانا اور پھر زینب نے کہا اے کربلا میں تجھ پر نعاز کرتی ہوں میں تجھ پر رش کرتی ہوں تیرے دامن میں میرا حسین سوتا ہے میرے حسین کی ہٹیاں پیاسی اس کی رگیں پیاسی اس کی لب تشنا میرے حسین کیلئے نام ہو جانا میرے پیاسے کو سہراب کردنا اے کربلا میرا حسین میرے پیاسی